بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر والعصر ان الانسان لفی قسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم جزاک اللہ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز تلبہ تلبہ آج کے یہ لیکچر ان تمام سٹورنٹس کے لئے بہت اہم ہے جو اس ٹیم افواج پاکستان میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جتنے قویشنز آپ کو میں لکھاؤں گا یہ آپ سے قویشنز انٹریو میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور اکیڈمیک پورسن میں بھی آ سکتے ہیں ان قویشنز کو لکھیں ان کیانسل بھی ساتھ لکھواتا ہوں اس کے بعد بھی نیسٹ ہم ایکٹیوٹی کریں گے پہلا قویشن ہے بہت سمپل ہے زکاة کی شرح کتنی ہے اگر آپ کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہے یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہے یا اس کی مالکیت کا پیسہ موجود ہے سٹور کی ہوئے آپ نے ایک سال کر سا گزر جائے تو اس پہ سالانہ ڈائی پرسنٹ زکاة دینے ہوتی ہے نیکس قویشن ہے مکی اور مدنی صورتوں کا عرصہ بتائیے مکی صورتوں کا عرصہ کون سا ہے کتنے ہیں اور مدنی صورتوں کا عرصہ کتنے ہیں اس کا انصر لکھ لیں تیرہ سال مکی صورتوں کا عرصہ ہے اور دس سال مدنی صورتوں کا عرصہ ہے ٹوٹل قرآن شریف کا نزول جاتے گیرے بائیس سال تیس سال میں ہوئے ہیں زکاة کے معنی کیا ہے لفظی مطلب زکاة کا کیا ہے پاکیزگی مال پاک ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے کہ آپ زکاة دیتے ہیں ہجرد حبشا کے وقت مسلمانوں کی لیڈر کون تھے حبشا کی جانے جب مسلمانوں نے حجرت کی تھی تو مسلمانوں کے رہنماں کون تھے اس کا انصر ہے حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ عنہ ہجرد حبشا کے وقت مسلمانوں کے رہنماں حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی آخری تین سورتیں کون سی ہیں لاسٹ تھری سورہ بولی قرآن کون بتائے گا ترتیب سے سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس آخری تین سورتیں قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت کون سی ہے سورہ الکوسر قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کون سی ہے سورہ البکرہ بکرہ کا لفظی مطلب کیا ہے بچڑا یعنی کہ گاؤں کے بچہ نیکسٹ ہے کل سورتیں کتنی ہیں قرآن مجید کی ایک سو چودہ پانچ کون بولے کل سورتیں مراد ٹوٹل سورتیں پہلے پیشن کو سمجھا کریں اس میں مدنی کتنی اور مکی کتنی ہیں مکی اور مدنی میں کیا فرق ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے یہ تو غلط بتاتے ہو کتنی دفعہ میں نے بتایا جو عجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے نبی پاہ اسے کہتے ہیں مکی چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور عجرت کے بعد جو سورت وہ نازل ہوئی ہے مدنی کہتے ہیں یہ نہیں کہنا مکہ میں نازل ہوئی ہے یہ تو پوچھتے ہیں ارکان اسلام میں تیسرا رکن کون سے ہے زکاة روزہ نہیں ہے چارٹوں میں آپ روزہ پڑھتے ہیں کلمہ نماز روزہ وہ ریٹر لگایا ہوتا ہے وہ زکاة ہے تیسرا بات کلیر ہے کل کتنے ہیں کل کی بات قرآن شریف میں ٹوٹل کل کتنے ہیں جی ٹوٹل کل چار ہی ہیں کتنے ہیں چار ہیں لیکن کل سے شروع ہونے والے سورتیں پانچ ہیں پانچ بھی کوئی سورتیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں سورہ جن فاتح ایران کون ہے فاتح ایران حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہو جو صحابی رسول ہیں بڑے مشہور حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہو ذکر کی افضل ترین شکل کون سی ہے ذکر کی افضل ترین شکل کون سی ہے نماز نیکس قویشن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کے بالد محترم کا نام بتائیے خطاب کیا نام ہے؟ خطاب غزوِ ہنین کا بوہم آٹھ ہجری ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عیسویں سال بتائیے پانچ سو اکتر عیسویں 571 عیسویں میں پیدا ہوئی جو اب ایک سال 2021 عیسویں چاہ رہے ہیں نا یہ ایڈی لکھتے ہیں انگلیس میں آفٹر ڈپارچر کس کے ڈپارچر حضرت عیسا علیہ السلام ہجری کے ساتھ کریں گے ہے لکھیں گے کس کی ہجرت ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی جانت فرسٹ ہجری عیسویں کون سی تھی چھے سو بائیس عیسویں چھے سو بائیس عیسو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے یک کم ہجری شروع ہوتی نبوی کیسے کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں دی اعلان نبوت ہوا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زہاری عمر کتنے تھی چاریس سال نبوی کا ہی پتا ہو آپ کو عیسویں کا ہی پتا ہو اور آپ کو نبوی حجری عیسویں تینوں کا پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ قبل مسیح ہوتا ہے کیوں کاف اور میم لکھتے ہیں عیسو صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے قبل مسیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا ہوا گیارہ حجری گیارہ حجری ٹھیک ہے نیکسٹ ہے فاتح اندرس کسے کہا جاتا ہے موسیٰ بن نصیر کو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جو جو غزوہ ہوا ہے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان اس غزوے کا نام کیا ہے دیکھو نہیں یاد ہے نا آپ لوگوں کو سوال غزوے موتب کیا نام ہے غزوے موتب اب یہ چیزیں ہم نوٹس میں نہیں ملے گیا جو میں لکھوار ہوں فاتح افریقہ افریقہ کا فاتح کسے کہا جاتا ہے جنوبی ایشیا برسغیر کا فاتح کون ہے محمد بن قاسم جنوبی ایشیا برسغیر یہاں جیسے کہتے ہیں برسغیر کا فاتح محمد بن قاسم ہے غزوے اہد کب ہوا؟ کب ہوا؟ شابہ شب تین اجری غزوے اہد کا نہیں پتا ہوں اتنا پڑتے ہیں دو اجری میں غزوے بدر ہوئے اور پہلا غزوہ کون سا تھا؟ پہلا غزوہ اسے پہلے بھی ہے بدان یکم اجری کو ہوئے تین اجری چھے سو پچیس اسوی بنتے ہیں چھے سو پچیس اسوی یہ جتنے میں کوئیشن لکھوار ہوں آپ کے انٹریو ہوگا یا آپ کے اس کی ویڈیو بنے گی جو انٹریو کا پرفارم دیکھو ہے سب نے انٹریو سب کا میں لینے ایک دفعہ میں انہی سے پوچھوں گا جو آپ نوٹس بنا رہے ہیں جو میں لکھوار ہوں جو میرے لکھوار نوٹس ہیں ان کو چھوڑیں جو لکھ رہے ہیں آپ کو پہنے نوٹس بنا رہے ہیں میں اتنی میند کرتا ہوں یہ سارے آپ لوگوں لکھتا رہتا ہوں رات کو ابھی وہ بچہ جو گیا تھا ہمارا سٹوڈنٹ جس نے پاس کیا جی ڈی پی کا کیا نام ہے اس کا علی انٹریو میں اسے فیزکس نہیں پوچھی گئی انگلیش نہیں پوچھی اسے پاک سٹڈی پوچھے گئے ہیں پوچھ لیں بیٹھ ہوئے سے پوچھنے ہیں پاک سٹڈی کے پوچھنے ہیں انٹریوار کے اپنی مرضی ہے جو مرضی پوچھتے اسلامیات کے پوچھتے ہیں پاک سٹڈی پوچھتے ہیں جی کے پوچھتے ہیں جغرافی پوچھتے ہیں اس کو آپ یہ تو نہیں کہا سکتے ہیں یہ پوچھنے میں نے یاد نہیں کیے یہ مت پوچھو آسے بیٹا قومی ترانہ بھی سن سکتے ہیں سب سٹوڈنٹ ہیں قومی ترانہ صحیح ہجوں کے ساتھ صحیح تلفز کے ساتھ یاد کرنا ہے قومی ترانہ ہمارا جب فارسی زبان میں اردو کا ایک علاوہ استعمال ہوئے اور وہ کون سالہ یہ آپ نے بتانا ہے مجھے ٹھیک ہے نیکسٹ آگے جناب آپ کہا پہلی وائی سی کانفرنس کا ہوئی ہے نائنٹین سکس نائن ستمبر نائنٹین سکس نائن اور کہاں بھی ہوئی ہے مراکش کے صدر مقام رباد میں دوسری گول میں سوری اوائی سی کانفرنس کب ہوئی ہے فروری نائنٹین سیمٹی فور کدھر ہوئی ہے لاہور جو کہ زندہ دلانے کہنا زندہ دلانے لاہور زندہ دل لوگوں کے شہر ہے جب بھی میں لاہور جاتا ہوں ٹھیک ہے ایک جوش جذبہ دیکھتے ہیں لاہوریوں میں جو ہمارے سٹونڈ لاہور کے ہیں مجھے ملنے آتے ہیں ایک جذبہ ان میں موجود ہے پاکستان سے محبت کے جذبہ وہ آر ایک میں موجود ہے اے پی کے دیکھا جائے سواد کے بچوں کو دیکھیں ایجنسیاں مری ہیں مختلف جو ٹرائبل ڈسٹنک بن گئے ایون ڈیرہ بکٹی ڈیرہ بکٹی میں بھی ہم نے پاکستانی پرزم لے رہا ہے اور وزرستان میں بھی ہم نے پاکستانی پرزم لے رہا ہے سپنکائی کیرڈ کالیج ادھر آپ دیکھیں جذبہ نظر آئے گا ان بچوں میں جو محسود اور وزیر ہیں اور وہ بچے جو بکٹی ہیں تو اللہ کے کرمیں سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں تیسری OIC کانفرنس کئی در ہوئی ہے آنائنٹین ایٹی ون سعودرہ کون شہر تھا سٹی پہ دو طائف لکھ لئی ہے تو ایسے دکھنے چوتھی OIC کانفرنس کی بارے میں بتائیں کب ہوئی اور کدھ ہوئی جنوری انیس سو چوراسی نائنٹین ایٹی فور مراکش کے شہر مراکش کا سٹی تا اب سٹی کون سا ہی آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے پہلے دو اس میں ہوئی رباد میں چوتھی جو ہے وہ مراکش کے شہر رباد میں نہیں ہوئی یہ اور شہر تھا میرے بس لکھو ہے لیکن یہ آپ نے کچھ ٹاسک کود بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نائنٹین ایٹی فور یہ پاکستان افیرز میں یہ آپ نے لکھتے جانے ہیں یہاں تو رف لکھے نا آپ کو پتہ نا پانچ پورشن بنانے ہیں بتایا ہے بچوں نے اس بچے کو بتایا ہے کسی نئے بچے کو میں نے کہا دے سے بریف کرنے ہیں آپ نے ایک ریجسٹر لے رہے ہیں اس کے پانچ حصے بنانے ہیں نمبر این پورشن ہوگا اسلامی سٹیڈی لکھ لئے پہلا پورشن ہوگا اسلامی سٹیڈی اب بچے پوچھیں انیشل میں کون ساتھ ہیں پاکستان اس میں اسلامیات کا ایک پورشن آپ بنائیں گے دوسرا بنائیں گے پاکستان افیرز کا یا پاکستان سٹیڈی کر لیں تیسرا بنائیں گے انگلیش کا چوتھا بنائیں گے میٹس کا پانچمہ بنائیں گے جنرل نالیج جو بھی بھی لکھوار ہوں جی کے یہ یہ تو چلو اس میں پاکستان افیرز میں ڈال سکتے ہیں جی کے میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل کوئیسن ہو سکتے ہیں اس کے جغرافیے پوچھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیپٹلز پوچھے جا سکتے ہیں تمام کیپٹلز یاد کرنے ہیں جتنے موالگوں کے جو بچے دے رہے ہیں ٹیسٹ جو میں سنتے ہیں آن لائن اگر آپ جاتے ہیں اس کے لیے جی ڈی پی کے لیے تو اس میں فیزیس کو آپ نے ایڈ کر رہے ہیں اگر جی ڈی پی کی تیاری کر رہے ہیں فیزیس کا ایک سپورشن بنائیں فیزیس انگلیش یاد تھی اس طرح نیوی کا جو ٹیسٹ ہے اس میں بھی آپ نے یہ چیزیں ساری یاد کرنی ہیں لیکن سے پہلے ایک الگ سے ایک آپ نے بکلٹ بنانی ہے انٹیلیجن ٹیسٹ کی ایک تو میرے نوٹس آگے پاس ہے نا اُن نوٹس کے ساتھ ایک صفح خالی ہے اُدھر آپ انٹیلیجن وہ قویشن جو میں شیئر کرتا ہوں گروپ میں وہ آپ نے بنانے ہیں جس میں وربل نان وربل اور میکینیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں تین طرح کی کیوں پہلے آپ کا ٹیسٹ سار سے پہلے کون سا ہوگا جاتے ہوئی یہ آپ کا پہلے ٹیسٹ آن لائن ٹیسٹ ہوگا اور وہ ٹیسٹ کون سا ہوگا انٹیلیجن ٹیسٹ تو انٹیلیجن ٹیسٹ میں آپ نے صحیح اچھے طریقے سے پرپیئر کرنا ہے وان فورٹی ایڈ کوئیشن ہوں گے ایٹی فور ہوں گے وربل کے اور سکسٹی فور ہوں گے نان وربل کے لیکھ لیں یہ بھی ایٹی فور وربل کے ہوں گے اور سکسٹی فور ہوں گے نان وربل کے دونوں کے ٹائم کتنا ہے تیس تیس منٹ تیس منٹ میں آپ نے ایٹی فور وربل کے کرنے تیس منٹ میں آپ نے سکسٹی فور نان وربل کے کرنے مگینیکل ٹیسٹ ادھر ہوگا اسی بی میں تو ایٹی فور اور سکسٹی فور ٹوٹل کتنے ہوگے وان فورٹی ایٹ وان فورٹی ایٹ اس میں سے نانٹی فائف آپ کی کریکٹ ہوں گے تو پاس ہوں گے لیکھ لو یہ بھی ساتھ نانٹی فائف کریکٹ ہوں گے تو آپ پاس ہوں گے ورنہ فیل ہوں گے ادھر سے موٹھ آگے واپس آ جائیں گے تمہارا کوئی اسٹرنے فیل نہیں ہو انٹری ٹیسٹ میں ابھی تک الحمدللہ یہاں جو میں قرار ہوں انٹری جائیں سلائٹس پہ تو مشکل کروار ہوں جان پوچھ کے تاکہ ادھر آسانی ہو آپ کے لئے نانٹی فائف کا یہ مطلب ہے سکسٹی فائف پرسنٹ کتنے پرسنٹ سکسٹی فائف پرسنٹ سکسٹی فائف پرسنٹ لیں گے تو آپ پاس کنسیڈر ہوں گے ادھر وائز فیل ہوں گے جب یہ ٹیسٹ پاس ہوگا تو اگل آپ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے نیکسٹ ٹیسٹ کھولے گا تم ترائیس ٹیسٹ اور کون سا کھول جائے گا وہ اکیڈمیک جس میں ٹوٹل قویشن کتنے ہوں گے فیفٹی کتنے ہوں گے فیفٹی اور وہ فیفٹی کوئشن یہی میں جو لکھوائے ہیں پورشن اسلامیاد کی ہوں گے مکس ہوں گے اسلامیاد کے پاکستان سٹیڈی کے میٹس کے انگلیش کے جی کے ایک بچہ ہے اس نے فے کیا ہوئے کہتے صرف میں نے میٹس نہیں پڑا تو آنے پر تیاری کرنی ہے انہیں تو یہ نہیں کہا سکتے میٹس کی کوئشن نہ ہو ان کی مرضی ہے وہ تو لیں گے ٹیسٹ نیچے لکھیں ہوں گے آپشن میں نے جو نوٹس برینس میں آپشن نہیں دیئے جان پوچھ کے اگر یہ یاد کریں گے تو آپ کی انٹریو کی تیاری بھی ہو جائے جب یہ ٹیسٹ کیلئے ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا میڈیکل ٹیسٹ کیا ہوگا میڈیکل ٹیسٹ فیزیکل ٹیسٹ فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کرنا ہوگا آپ نے 1.6 کلومیٹر رنیں گے ایک میل تو 1 مائل آپ نے 1.6 کلومیٹر کتنے میں انہوں نے کرنا ہے آرٹھ منٹ میں نیوی کا ساڑھے آرٹھ منٹ ٹائم ہے آرمی کا آرٹھ منٹ ٹائم ہے تو آپ نے آرمی کی تیاری کر رہے ہیں چونکہ آرٹھ منٹ کتنا ٹائم ہے آپ کا مائلنگ عباس مچہ بولو نا سیونٹ پوائن سیفول لب سیونٹ ٹین آپ نے دیرنا ہے ٹیسٹ ایرے بچہ نزاور کتنا ہے پانچ منٹ پانچ چون ادھر فائدہ ہوئے ہیں آپ کو ریننگ کا تو ڈیلی آپ نے ریننگ پیٹی پہ آنا ہے سستی نہیں دکھانے خود اٹھنا ہے کوئی آپ کو جگہے گا نہیں روز آپ کو میں نہیں جگہ سکتا جب یہ ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا آپ کا فیزیکل ٹیسٹ تو اس کے بعد آپ کیا ہوگا انٹرویو انٹرویو کے آپ نے صحیح اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے انشاء اللہ کافی زیادہ میں نے انٹرویو پر بریفنگ دی ہوئی ہے انٹرویو میں کیا کیا آپ اپنا ہوتا ہے اس پر دو تین لیکچر دے چکا ہوں آپ انسٹرویو تو ڈیمو کے طور پر ایک انٹرویو لیں گے انشاء اللہ کل لیں گے کل آپ کا کیا فیزیکل ہے فیزیکل پاس آئیں گے تو انٹرویو شروع ہو جائے گا انٹرویو کے تیاری آپ کی ہو انٹرویو جب کلیر ہو جائے گا تو پھر آپ کو سمجھے کے ریکمینڈ ہو گئے ہیں فار آئی ایس اس بی وہ لیٹر دے دیں گے ریکمینڈیشن کا اور آپ کو فارم دیں گے آئی ایس اس بی کا تو آئی ایس اس بی کی فارم کو آپ نے فل کرنا ہے بڑے خیال سے بھولنا نہیں ہے فل کر کے اس کی کاپی اپنے پاس رکھیں وہ ہی ادھر وہ پوچھتے ہیں پھر سامنے پریزیڈنٹ کے وہ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو فارم کو آپ نے فل کر کے اس کی فوٹو سٹیٹ کروا سکتے ہیں کروا کے انہیں پاس رکھیں اسی ٹیم نہیں ہوتا کہ اسی ٹیم جمع کر رہے ہیں ٹیم دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کی لکھ کے غلطی نہیں کرنی اس پر فارم پر بہت ایتیاز ہے اچھی لکھائی اپنا خود لکھیں ہم نے رائٹنگ کے ساتھ خود نہیں گندی رائٹنگ کسی اور سے لکھوائے لیں تائم کٹنگ نہ ہو اس کی پر یہ پرسنیلٹی انسان کی وہ ہوتی ہے اس طرح جب یہ تیسٹ ہو جائے گا تو پھر آپ آئی ایس بی آئی ایس بی کم سے کم کتنے دن آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے پندرہ دن پندرہ دن کے بعد آپ کو لیٹر آ سکتے لیٹر آ جائے گا پندرہ دن آپ کو جانا پڑے گا میکسیم دو مہینے بچے باز کہتے ہیں کیوں سر لیٹ ہو رہے ہیں دو مہینے انتظار کریں یا پندرہ دن ہم تیاری کر رہے ہیں پندرہ دن کے حوالے سے اس لئے ساتھ ساتھ آپ کو آئی ایس بی کی تیاری کروا رہا ہوں جو امسٹیکلز کرتے ہیں باقی چیزیں تاں کہ آپ پہلے سے تیار ہوں آئی ایس بی کے لیے تو آئی ایس بی کالا کے چودہ چیزیں آئی ایس بی کے ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ویٹ ہم نے کیا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے لئے آپ اور کیا پڑا ہے وہ پی آئی کی ہے ملٹری پلیننگ کر لی ہم نے اور کیا کی ہے گروپ ڈسکیشنز کروا رہے ہیں ساتھ لیکچریٹ ہو رہے ہیں لیکچریٹ کال آپ نے ایک ٹاپک تیار کر رہے ہیں ایک ٹاپک ہوگا اس کی ویڈیو بنے گی اور دوسرا آپ نے انٹرویو کی تیاری کریں گے کل یہ مجھے یاد کر رہا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لکھیں پاکستان کی پہلے الیکشن کب ہوئے تھے پہلے الیکشن پاکستان کی انیس سو ستر میں ہوئی ہے نینٹین سیمٹی جی نیکسٹ ہے پاکستان کے دوسرا الیکشن کب ہوئی ہے انیس سو ستتر پاکستان کی تیسرا الیکشن کب ہوئی ہے فروری انیس سو پچاسی یہ آپ کو یاد ہوئے چاہیے جو اس پیشل میں لکھوار رہا ہے آپ کو یاد کرنی ہے نینٹین ایڈی فائف پاکستان کے چوتھے الیکشن کب ہوئی ہے انیس سو اٹھاسی میں پانچ میں الیکشن کب ہوئی ہے انیس سو نوے میں چھتے الیکشن کب ہوئی ہے نینٹین نینٹی تھری انیس سو تریانوے میں آگے الیکشن جائے نا آپ نے خود بتانے پر ٹھیک ہے ساتھ میں تک میں بتا رہا ہوں آگے اپنے تاز کے دکھو یہ باقی الیکشن کب ہوئی ہے عمران خان کے الیکشن کب ہوئی ہے نواز شریف کا کب ہوئی ہے خود بھی تو کچھ کرنا ہے نا آپ نے نیکسٹ ہے ہندو سماج چار حصوں میں یہ لوگ بڑھ بٹھے ہوئی تھے چار حصوں میں تقسیم تھے ہندو ہندو معاشرہ چار حصوں میں تقسیم تھا نمبر ایک برہمن برہمن جو یہ مذہبی لوگ ہیں اونچی ذات والے ساتھ سے اوپر ٹاپ کے برہمن آپ نے پڑھا ہے پاک سڑی میں پڑھا نہیں ہے دوسرا گشتری کھشتری کھے سے ان کا کام ملکی دفاع کھشتری تیسرے ویش ویش یا ویش دن اٹھئے گئے ان کے کام کیا ہے کھیتی باڑی کرنا مزدوری کرنا اور لاسٹ والا جو سماج تحصہ ہے وہ شودر شودر کو اچھوت کہتے ہیں ان کے کام کیا تھا لوگ کی خدمت کرنا صفائی کا کام کرنا لوگ کی خدمت کرنا ان سے لوگ نفرت کر دے تھے شودروں سے ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے اسپیشلی برہمن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم اونچی ذات والے ہیں نیچی ذات کا ہیں ہاتھ بلائیں گے تو ہمارے ہمارے جو شان میں ہیں تھوڑا فرق کا جائے گا تو یہ نوہ کے سماج کے چارے اس نے تقسیم بتایا دیکھیں ہمارا جو دین اسلام ہے اس کی کیا خوبصورتی ہے جو کلمہ پڑھے سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والا وہ جو متقی ہو جو زیادہ تقویہ والا ہے وہ زیادہ یہ نہیں ہے کہ سید کا بیٹا سید ہے اور گناہ کرتا پھرے وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا ٹھیک نزبت کے اپنی بات ہے نزبت اپنی جگہ پہ لیکن اللہ کے قریب وہی ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا چاہے اس کی قوم کوئی بھی ہو اس طرح قوموں کی تقسیم مختلف حوالے سے کی جاتی ہے ایک تقسیم کی جاتی ہے قوم کی زبان کے لیاز سے جس طرح چائنیز ہیں ٹھیک ہے پنجابی پتھان ہیں اس کے علاوہ سندھی بلوچ اس میں کیا دیکھ جاتی ہے انسان کی زبان دیکھ جاتی ہے پنجابی بلوچ پنجابی کموں پتھان پچتو بولنے والا اس طرح بلوچ بلوچی بولنے والا سندھی بولنے والا سندھی اس میں زبان دیکھ جاتی ہے دوسری قوموں کی پیچان ہے اس میں جغرافیہ دیکھ جاتی ہے پاکستان ہندوستان چائنہ امریکہ اس میں کیا جغرافیہ دے رہے تھے اس طرح قومی تقسیم نسل کے لحاظ سے جس طرح میں بتایا کہ سید ہے جھٹ ہے انائی ہے ایک تقسیم یہ ہے کس نسل سے لیکن دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے اس میں نہ رنگ نسل دیکھ جاتا ہے نہ اس میں نسل دیکھے جاتی ہے نہ اس میں زبان دیکھے جاتی ہے نہ اس میں جغرافیہ دیکھ جاتا ہے ملکہ اس میں صرف دیکھا جاتا ہے کلمہ کیا دیکھا جاتے ہیں جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ ملت اسلامیہ کا حصہ بان جاتے ہیں چاہے اس کا طرح پاکستان سے ہے چاہے وہ اڈیا کے ہے چاہے وہ جہاں کبھی ہے چاہے وہ پنجابی پشتون ہیں تو اقبال نے جو بات کی اپنی شہرے میں ملت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں ملت اسلامیہ یہ ہے اسلامیہ جس کی پچاند کلمہ طعیب ہے جو کلمہ طعیب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت کرنے تو اللہ کی کرنی ہے اور آخری نبی کون سے ہیں نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ایمان ختم نبوت پہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہوگا تو وہ مسلمان نہیں ہے بڑا کلیر یہ بتایا اپنے آپ مسلمان کہنے والے جو ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہیں وہ دل اسلام سے خارج ہیں بات ہے یہ سمجھو اس طرح شرک بھی نہیں کرنا آپ نے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں صفات کی تقاظوں میں شرک نہیں کرنا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری ایمان خراب بھی کر سکتی ہیں اگر میں یہ کہوں گے یہ خوبی بندے میں بھی موجود ہے وہ ایسا نہیں ہے اللہ کی خوبی اللہ کی ہے مانگنا کس سے ہے اللہ کی ذات سے عقیدہ بڑا ٹھیک ہونا چاہیے بنیادہ ہمیں کی عقید ہے وسیلہ کس کا پیش کریں نبی پاہ سلام کا نبی پاہ سلام کی وسیلہ سے اللہ سے مانگنا ہے اور حضور پاہ سلام سے محبت کرنی ہے کسرس سے بعض لوگوں کے عقیدے تھوڑا تھوڑا سی ہندے ہوتے ہیں عقیدہ ٹھیک رکھنا چاہیے کچھ لوگ ہیں نا ادھر معاشرے میں ہمارے پیسوں کے لیے انہوں نے ڈکوسلے بنائے ہوتے ہیں پیسوں کے لیے حضور پاک سلام کا نام یوز کرتے ہیں پیسے کے لیے اپنے آپ کو والی کہتے ہیں پیسے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں بات سمجھیں اور ایسے لوگ دنیا تو بنا لیں گے اپنی اچھے یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پیرادوں میں سفر تو کر لیں گے لیکن آگے انہوں کے لیے رگڑا بھی ٹھیک تھا وہ کہ انہوں نے لوگوں گمراہ کیے عقیدے خراب کیے ایک بندہ پریشان ہو کے کسی کے پاس زیادہ دعا کرانے کے لیے اور وہ اسی بے حقوب بنا لے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں کرنے کے ذات کونسی ہے اللہ کی ذات ہے صحیح بندہ ہمیشہ دعا کرے گا صحیح اللہ کا نیک بندہ کیا کرے گا دعا کرے گا کہے گا میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں شریعت کو دیکھنا چاہئے پہلے فرسٹ پریارٹی پر صحیح پر شریعت نہیں ہے تو یہ بھی کہا گیا اگر شریعت پر نہیں چل رہا ہوں تو ایک بندہ ہوا میں اوڑ کے بھی دکھا دے اس کو نہیں ماننا آپ نے ہوا میں اڑ کے بھی دکھائے کہ میرے بڑے اکرامت ہے یہ ہوا میں اڑتا ہوں میں اس کو نہیں ماننا جب تک وہ شریعت پر نہیں چلتا جتنے اولی اکرام گزرے ہیں بڑے بڑے صحیح شریعت تھے آپ پڑھ سکتے ہیں ہسٹری سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ المروب داتا صاحب جنہے کا کہتے ہیں لاؤر والے ہونستان سے آئے تھے تبلیغ کیلئے آئے تھے دین کی تبلیغ اسلام کو بھیلانے کے لئے ابھی ادھر جائیں کتنے خورفات ہوتی ہیں سجدہ کس کو ہے سجدہ اللہ کی ذات کسی کا سجدہ شرک ہو جاتے ہیں ہمارے سادہ لوگوں پتہ نہیں ہیں ان کو اصلاح کے لئے ہمیں کچھ کرنا ہے محمد بن قاسم قیامت کا وہی سات سو بارہ میں بعض کتابوں سات سو گیارہ لیکن وہ غلط ہے سات سو بارہ ایسے ہی مسلمانوں کی عظیم و شان سلطنت مغلیہ کا زوال کب ہوا کب شروع ہوا زوال 1857 جب جنگ ازادی ہوئی تھی جس کو ہم کیا کہتے ہیں جنگ ازادی کا نام دیتے ہیں مسلمان انگریز کیا کہتے ہیں اس کو غدر کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور انہوں نے مل کے ہمارے خلاف کیا کیے علم غدر غدر بلند کیے غداری کیے تو یہ جنگ مسلمانوں اور ہندوں نے مل کے لڑی کس کے خلاف انگریز کے خلاف کیونکہ انہوں نے اتنا مسلمانوں اور ہندوں کو تنگ کیا ہوا تھا جینا آرام کیا ہوا تھا خاص طور پر مسلمانوں کا ہندوں پر بھی فائدہ اٹھا رہے تھے کیونکہ انگریز جو ہیں یہ بڑے کننگ قوم ہیں چلاک تھے دور کی سوچتے ہیں آئے تھے اس نیت سے کہ ہم اس علاقے میں فتح قرضہ کریں گے اس علاقے کو زیر کریں گے اصل یہ مقصد ہے بظاہر کیا دکھا رہے تھے کہ ہم تعلیم ادارے بنا رہے ہیں ہم آپ کے خیرخواہ ہیں ہم مقلص ہیں کتابیں لکھوایا تھے اس میں بطریفیں لکھوایا تھے بڑے اچھے پروفیسر جو اردو دان تھے انگلیش اردو جاننے والے ان کو ہائر کی ہوا تھا بڑی بڑی باری تنخائیں دے کے مراد دے دے تھے وہ دکھتے یہ تھے جو مسلمان ان کے غلام بنے ہوئے تھے بے شک ہم غلام ہیں لیکن ایسی قوم کے غلام ہیں جو ہمیں فائدہ بھی دے رہی ہے اس لئے یہ غلامی ہمیں ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس زمانے میں اٹھارہ سو سو ستاون میں مسلمان چار گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے کتنے سو میں تقسیم ہوئے تھے چار ایک وہ مسلمان تھے اس خدے کی بات کرنوں میں برسغیر کی پاکستان، اندوستان بگلہ دیش یہ سارے برسغیر ہیں ایک وہ مسلمان تھے جو مکمل طور پر انگریز کی حمایتی تھے یہ لکھنے یہ بھی کام آئے گا مکمل طور پر جنہوں نے سرنڈر کر دیا انگریز کے آگے انگریز کی آم یاں ملانے والے مکمل انگریز کے پٹھو جیسے نہیں کہہ سکتے ہیں ایک گروپ وہ تھا ایک گروپ وہ تھا جو انگریز کی شدید خلاف تھا ایک زیمپل دوں ہے اکبر العبادی شاعر اکبر العبادی اس کے سارے گروپ تیسرا وہ گروہ تھا جو دونوں سے فائدہ حاصل کر رہے تھے انگریز سے بھی اور مسلمان سے بھی اپنے فائدے کے لیے یعنی کیلئے میں منافقت تھی ان کا مقصد کیا تھا فائدہ اٹھائیں جا ادھر سے اٹھائیں ادھر سے اٹھائیں چوتھے وہ مسلمان تھے جو آج بھی پائے جاتے ہیں جو آج بھی پاکستان میں وجود ہیں پریشان حال طبقہ جسے میں کہتا ہوں پریشان حال طبقہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے درمیان میں ڈک مگاتے ہیں کبھی پینٹ شٹ پہن لیتے ہیں کبھی شدوار کی پینٹ پہن لیتے ہیں سمجھیں جانا مغرب طرف چاہیے یا مشتر کی طرف جانا چاہیے جو فیصلہ نہیں کر پائے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے مکمل مشتر کی ہونا چاہیے مکمل مغربی ہونا چاہیے ان چار گروہ تھے اس حوالے سے اٹھارہ ستاون کی جنگ کے حوالے سے سب سے بڑا نام جو آتا ہے وہ کس کا آتا ہے سرسید احمد خان کا اس جنگ میں مسلمانوں اور اندووں کو شکست ہوئی بری شکست ہوئی کیوں شکست ہوئی اس کی وجہ بتا سکتے ہیں جی کیوں شکست ہوئی مسلمانوں اور اندووں کو انگریز نفت حاصل کی تھی نہیں ان دونوں کے سرابطس میں اتفاق نہیں تھا یہ ہے ان میں اتفاق نہیں تھا عقیدہ الگ تھا مسلمانوں کا الگ عقیدہ ہے اور ہندوں کا الگ مذہب ہے مذہبی طور پر اختراف ہے اس لئے پاکستان حاصل کیا گیا ہے اس جذبے کے ساتھ دونوں متفق نہیں ہوئی تھا جو جذبہ ہونا چاہیے تھا اور جب مسلمان اور اندووں نے کام ہو گئے اس جنگ میں تو پھر انگریز نے ضرب کرنا شروع کر دیئے خصوصاً مسلمانوں پہ تعلیم کی دروازے بند کر دیئے سرکاری نوکریوں کی دروازے بند کر دیئے اچھی اچھی نوکرییں دی گئیں انہوں کو اچھی اچھی پوسٹوں پر فائز کیا گیا انہوں کو مسلمانوں کو نکال دیا گیا اس کی کیا وجہ تھی کیونکہ انگریز میں نے بتایا شروع میں بڑے چلاک کننگ تیز تراز لوگ ہیں وہ مسلمانوں کی حصی سے واقف تھے اور ہندوں سے بھی واقف تھے انہیں پہلے اگر مسلمان نے تعلیم حاصل کر لی اور مسلمان آگے چلا گئے تو اس کے نظر قوت ایمانی ہے جذب ہے اور ہمیں اس لاکے سے نکال بہر پھینکیں گے دوسرا ہندوں کی سی بھی بہتا ہے یہ بزل کو ہمیں ہندو تو یہ تعلیم حاصل کر کے بھی ہمیں نہیں نکال سکتے گئے کہ وہ اتنی جرت نہیں ہے تو یہ جرت مسلمانوں میں ہے اس لئے مسلمانوں پر انہیں ظلم ستم کیے تو ایسے دور میں ایک لیڈر اوبرتا ہے جس کا نام ہے سرسید احمد خان سرسید احمد خان بظایر انگریز کے ساتھ ملا ہوئے تھا درحقیقت اس کے سینے میں اسلام کی طرف تھی وہ چاہتا ہے اس علاقے کے جو مسلمان لوگ ہیں وہ ترقی کریں انگریز شڑکارہ انگریز سے چھڑکارہ حاصل کرنے کے لیے سرسید احمد خان نے انگریز کی چال چلی بظایر انگریز کے ساتھ ملا ہوئے تھا اصل میں مسلمانوں کے ساتھ اور پہلے جو پہلے جو انٹرکی گئی اس کی علیگرڈ کالیج کی علیگرڈ سکول کی اٹھارہ سو پچھتر میں بنا تو اس سکول کے لیے سرسید احمد خان نے غزنے بھی بگئی ہیں سٹیش شو بھی کی ہیں اس سکول کی بنیاد کے لیے سرسید احمد خان نے بیگ بھی مانگی ہے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے کیونکہ وہ اسکول دراصل پاکستان کی بنیاد تھا علیگرڈ سکول جو ہے پاکستان کی بنیاد اس سکول کی پہلی اٹھ سرسید احمد خان نے کس سے رکھوائی انگریج سے یعنی پاکستان کی بنیاد سرسید احمد خان نے ایک انگریج سے رکھوائی ہے چندہ مانگنے جاتاں سرسید احمد خان تو کسی نے شرارت میں آکی اٹھ ڈال دی اس کے لیے اور وہ اٹھ پہلی اٹھ تھی اسی پتہ ہونے چاہیے نا بعد میں وہ اٹھارہ سو ستر میں کالج بنتے ہیں اور انیس سو بیس میں یونیسٹی بنتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مسلم یونیسٹی علیگرڈ داخلہ لینا بھی بہت مشکل ہے یونیسٹی میں اور اس وقت سرسید احمد خان نے جو ہسٹل بنایا تھا اس ہسٹل میں ہر روم میں چار طرح کی لوگ چار طرح کی سٹوئنٹ تھے ایک انگریز ٹھیک ہے ایسائی کرسین ایک ہندو ایک سکھ اور ایک مسلمان تاکہ یہ فرقہ وارگی سے بچیں اور جو وہاں سے پڑھتے ہیں علیگرڈ کالج یونیسٹی سے اسے کیا کہتے ہیں علیگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علیگ ایک فخر ہے پراؤڈ ابھی بھی میں نے بتایا داخلہ نامہ بڑا مشکل ہے علیگرڈ یونیسٹی میں اٹھارہ سو ستاون تک سرسید احمد خان چودہ کتابیں لکھ چکے تھے کتنے بکس لکھ چکے تھے بیسکل رائٹر تھے آپ نے بہت سے کتابیں لکھی ہیں اسٹری کی کتابیں لکھی ہیں نبی پاسلوں کی صرف بھی لکھی ہیں لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص جو رائٹر ہے گرامر بھی آپ نے بہت کام کیے کتنا بڑا انقلاب برپا کرے گا یہ کسی کے نالج میں نہیں تھا اٹھارہ سو انتر میں اٹھارہ سو انتر میں ایٹین سکسٹی نائن سرسید احمد خان اپنے بیٹے کے ساتھ گئے لندن انگلینڈ کے شہر لندن وہاں بچے کو تعلیم دلانے کے لئے داخلہ کرائے بچے کا ایک سال آپ اوزرف کرتے ہیں مہاشرے کو لندن کی مہاشرے کو ایک سال آپ اوزرف کرتے ہیں کس کی ترقی کی پیچھے کس کیا راز ہے ایک سال کے بعد آپ اس نتیجے پہنچیں انگریز کی ترقی میں جو رول ہے دو باتیں اس میں ہیں نمبر ون تعلیم کا اچھا سیٹ اپ اور نمبر ٹو تربیت کے حوالے سے دو رسالے جو انگریز ناشتی کی ٹیبل بھی بیٹھ کے سٹیڈی کر رہے تھے ان دو رسائل میں رسالوں میں میگزین میں عداب سکھایا تھے زندگی گزارنے کے عداب تربیت تعلیم و تربیت دونوں سرسیدہ میں ہم بہت متاثر ہوئے تھے انگریز کے کلچر سے ان کی ترقی سے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ واپس جا کے میں تعلیم کا تعلیمی حوالے سے ادارہ بناؤں گا اور اس طرح اخلاقی تربیت کے لیے عداب سکھانے کے لیے میں ایک رسالہ جاری کروں گا اور آتی جب اٹھارہ سو ستر میں آپ آئے واپس لندن سے تو آتی کون سا رسالہ جاری کیا آپ نے تحذیب الاخلاق آپ نے پڑھنے ہیں مضمونوں جس میں مضمین ہیں اپنی مضمد آپ ٹھیک ہے خوش آمد اس طرح گین مضمد پڑھیں ہوں گے آپ لوگوں نہیں کھانے کے عداب اور اس میں سرسید احمد خان خود بھی آرٹیکلز لکھتے تھے اور اپنے دوستوں سے بھی لکھوا دے تھے بڑے بڑے نام گزرے ہیں سرسید کے رفقہ کے آپ کے دوستوں کے پھر اٹھارہ سو پچھتر میں آپ نے دوسرا خواب جو تھا سکول بنانے کا وہ بھی پورا کیا اچھے ٹیچرز کو لیا گیا تاکہ اچھی طریقے سے تربیت کی جائے بچوں کی اٹھارہ سو ستتر میں وہ پھر کالج بن جاتے ہیں اور بعد میں انیس سو بیس میں یونیسٹی بنتی ہے سرسید احمد خان وہ بڑا نام ہے مسلمانوں کی ترقیق کے حوالے سے اس کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں اگر مذہبی حوالے سے دیکھا جائے تو سرسید احمد خان نے تھوڑا مطلب مار کھائی مذہبی حوالے سے کیونکہ آپ کے عقیدے کچھ ٹھیک نہیں تھے سرسید احمد خان کے عقیدے کچھ ٹھیک نہیں اس نے مذہب کو عقل کے پیمانے پر پرکنے کی کوشش کی جو کہ غلط کیے ہمارا دین دین اسلام این اقلی اقل پر اترنے والا ہے لیکن ہماری عقل اتنی پختہ نہیں ہے کہ ہمارے چاہے اب بات کو سمجھیں تو یہاں اس نے غلطی کیے جنات پر آپ کا ایمان نہیں تھا فرشتوں کو اس طرح نہیں مانتا تھا جس طرح دین اسلام نے بتایا جنت اور دوزق کو نہیں مانتا تھا قرآن مجید کو نعوذ بلہ وہ کس سے قانیاں کہہ دا تھا بات ہے یہ سمجھ تو یہاں پہ اس کی مخالفت ہوئی ہے سرسید احمد خان کی مذہبی لوگوں نے بہت کفر کی فتوے لگے آدم الاسلام کی پیدائش کو نہیں مانتا تھا انسان کی جو ہمیں بتایا گیا تو اس کا جو تھا نا مذہبی آج جو فرقہ ایک نکلا ہوئے پرویزی نامسل پرویزیت ایک فرقہ پرویزی ہے وہ کہتے ہیں انسان جوانا بس یہ مٹی سے نیچے جرزوں میں تھے دریاء سمندر کی پودر سے پیدا ہو گئے ہیں اور وہ بھی اپنا ہوا مسلمان کہتے ہیں تو سرسید احمد خان نے مذہبی حوالے سے جو عقیدت تھے وہ اقلی تھے اور وہ جو پیش کی ہیں وہ صحیح نہیں تھے جس کے ویسے اس کی مخالفت ٹھیک تھا طریقے سے ہوئی ہے لیکن تعلیمی لحاظ سے سرسید احمد خان نے جو کام کیا ہے بلکل ٹھیک کام کیا تھا تعلیم کے حوالے سے تربیت کے لحاظ سے تعلیمی حوالے سے بہت زیادہ لکھے ہیں سرسید احمد خان نے بہت آرٹیکلز لکھے ہیں بے شمار کتابیں لکھیں ٹھیک ہے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کریں تو ایک زندگی چاہیے جتنے سرسید احمد خان نے لکھ ہے تو یہ اس لیے تھوڑی اس لیے میں نے بتائیے تھا کہ آپ کو پتہ ہو ہماری اسٹری کیا ہے تو ڈیڑھ سیاد پھر ہوتی ہیں بندے کو اٹھارہ سو انتر میں ادھر چلا گیا ستر میں واپس آیا پھر اس نے سٹرائٹیاں بنائی مختلف کالج بنائے اور آخر میں اس کا تھیم کو آگے دیا بڑھے ہیں لوگ عبدالعق جیسے لوگ اس کالج میں پڑھتے رہے مولوی عبدالعق جیسے وہاں سے نکلیں بابا اردو بنیں اوپر سوچ پیدا ہوئی اور فوت کا بوا سرسید احمد خان اٹھارہ سو اٹھانوے میں ابھی جب اٹھارہ سو پچتر میں سکول بنا گیا قائد عظم بانی پاکستان کی عمر کتنے تھی قائد عظم کی عمر کتنے تھی جب یہ اٹھارہ سو پچتر میں سکول بنایا سرسید احمد خان نے تو اس وقت قائد عظم کی عمر کتنے تھی پیدا نہیں ہوا تھا بات آئیہ سمجھ اس طرح علامہ اقبال کب پیدا ہوئی ہیں ستنٹر میں جب کالج بنے تو پیدایش ہو رہی ہے علامہ اقبال صاحب کی تو اس لئے ہم پاکستان کے حوالے سے جب بھی یہ کریں سرسید احمد خان کو بول نہیں سکتے بات آئیہ سن اس لئے میں نے کہا کہ پاکستان کی بنیاد سرسید احمد خان نے رکھی جب علی گرڈ سکول کی بنیاد رکھی گئی پھر مصبعانوں کے آنکھیں کھلی کہ ہم تو آگے تعلیم ہم نے حاصل کرنی ہے پیچھے رہ جائیں گے پڑا آپ اچھے سے لوگ آئے بے شمار لوگ جنہوں نے کرنامے کی اس انجام دی اس کالج سے پڑھیں پاکستان کے لئے اٹھارہ سو اٹھانوے میں بہت ہوئے اور ٹیپو سلطان جس کے نام آپ نے سننے ہوئے ٹیپو سلطان اس سوالے سے بھی آپ نے کچھ کرنا ہے اس کی ڈیٹ کا ہوئی ہے ٹیپو سلطان کی منڈے کو مجھے یاد کرنے ہے ارسلان ہم انشاءاللہ ٹیپو سلطان پر بات کریں گے اور لار بولتے سے شروع کروں گا میں ایسٹ انڈین کمپنی کیا تھی تاکہ ہستی پتا ہو جو آپ کہنا ہے ڈیٹس یاد نہیں ہوتی ہستی پتا ہوگی پولیسٹوری کے پتا ہوگی ڈیٹس بولیں گی نہیں انشاءاللہ رٹے نہیں لگانے یاد کرنے قائد اعظم کے چودہ نقاط یہ بار برات ہے مارس انیس سو انتیس پہلی جنگ عظیم کا بوئی انیس سو چودہ سے اٹھارہ دن چار سال دوسری جنگ عظیم کا بوئی نائنٹین تھرٹی نائن سے نائنٹین فورٹی فائیف انیس سنتالیس میرے والے سب بیت ہوئی ہیں انیس سنتالیس میں انتالیس سے پہنتالیس تک قرار دادے پاکستان لہور تائیس مارس انیس سو چالیس گاندی جیل سے کب رہا ہوگا یہ بھی پوچھے دن جن میں کہا تھا کب رہا ہوا انیس سو چوالیس میں مسلم لیقہ بنی انیس سو چھے نائنٹین زیرو سکس گاندی کب رہا ہوا ہے چوالیس میں چلو ہمیں تصوف کی بات کیے تو یہ بھی آپ کو لکھاتا ہوں داتا گانج بکش کا اصل نام کیا ہی پہنچ جاتا ہے حضرت علی عجویر رحمت اللہ علیہ وسلم سلسلہ چشتیا کے بانی کون ہے حضرت خواجہ مہیندین چشتی عجمیر رحمت اللہ علیہ وسلم عجمیر شریف عجمیر شریف جگہ کا نام ہے سلسلہ سوروردیہ کے بانی کون ہے تصوف کی سلسلہ یہ حضرت بہاودین زکریہ ملتان رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی کون ہے حضرت مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ حضرت لال شباز کلندر کہتا لوگ کس سلسلے سے کلندری ہوں کس سلسلے سے کلندری سلسلے سے آپ دیں تصوف ہیں چونکہ بچہ جو ہے نا یہ ہمارا سٹوڈنٹ انٹرسٹ لیتا ہے یہ آپ سے میں کوئیسن کرنے لگوں ابھی آنسر مجھے دینے آپ نے کریکٹ ایک ہوتا ہے مجذوب ایک ہوتا ہے سالک ایک ہوتا ہے کلندر ان میں کیا فرق ہے سالک کا مجھے نہیں پتا مظلوب وہ ہوتا ہے جو دماغی طور پہ عام چیزیں تھوڑا ساٹکی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کا لگاؤ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لگاؤ تو سب کئے نا لگاؤ تو سب کئے ولی سارے ہیں کلندر کلندر وہ جیسے آپ لوگ کی کلندر نہیں یہ میں تو نہیں ہوں تو ان کی خاک بھی نہیں ہیں کلندروں کی خاک بھی ہم نہیں ہیں ہم تو گلی کے وہ ہیں ذریں ہیں چھوٹے سے یہ بہت بڑی ہستی ہیں ادھر تو آپ کلندر کہیں تو کلندر بن جاتا ہے بس میں جائے نا سفر میں کرتا تھا جا تھا سوئی کوئی سفید داڑی لے بندہ بیٹھا ہے اللہ آپ بڑے پہنچے بزرگ ہیں وہ اپنا آپ پر سمجھتے ہیں واقعی میں پہنچے ہوں جو اللہ کی ولی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی چھپے ہوئی ہوتے ہیں جنگلوں میں سے لے رہتے ہیں دنیا کی نظر سے اوجل ہوں ایک سالے کے ایک مجھوب ہے کلندر ہے یہ لکھ لو یہ مجھے بتانا ہے کل آپ لوگوں نے چونہ آج جب ہم نے جانا ہے جس تھی ذہن میں وہ چیزیں آ رہی ہیں آج جس کے پاس جائیں گے نا وہ تھے مجھوب مجھوب کے پاس جا رہے ہیں سالک مجھوب اور کلندر نیکس داگے جی آپ کا کوئشن حضرت لال شباز کلندر کا اصل نام کیا ہے حضرت عثمان مرندی رحمت اللہ علیہ عثمان مرندی مرندی چلیں آج کے لئے اتنا کافی ہے دعا کرتے ہیں پھر اس پر چھوٹی ہم نے نکلنے کے ہی جانے ہے سلام بہت دور جانے ایک مدبہ دروشری پڑھنے اللہم صلی علیہ محمد مالا علی محمد کما صلیت علیہ ورحیم وعلا علیہ ورحیم انکا خمید مجید اللہم بارک مالا علی محمد کما بارکت علیہ ورحیم وعلا علیہ ورحیم انکا خمید مجید یا علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ ورسولت کے ہماری کوشیوں کو قبول فرما دے دیں یا علیہ جو ہم منت کر رہے ہیں بچے یہاں پہ ان سب کو سرخروف فرما دیں دنیا اور آخر میں کمیابی نصیب فرما دے جتنے مسلمان بیماری کے شکار ہیں پریشانی کے شکار ہیں کسی قسم کی بھی یا علیہ آکر نمدار سرور کنات رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیرے سے انہوں کی بیماریاں پرشانیاں دور فرما دیں یا علیہ ملت اسلامی کے لئے ہم دعا کر دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ ورحیم امتیوں کے لئے دعا کرتے ہیں تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ ورحیم امتی جہاں رہیں خوش رہیں پرشانی نہ ہو کسی قسم کی گلڈ فری زندگی گزاریں گلڈ فری زندگی گزاریں کو جنم نہ ہو یا علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقی ہمیں دلیر بنا ہر حوالے سے مضبوط کر دیں آنکھوں میں آیا بھی ہو اور دل میں روانیت بھی ہو اور زبان پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ ورحیم کے لئے دروش ریپ بھی ہو کما بارکتا علیہ ورحیم وعلا علیہ ورحیم انت خویل مجید